سیاست تو خدمت ہے وہ انشاءاللہ قبر تک جائیں گے تب ہی چھوڑیں گے اس طرح نہیں چھوڑیں گے اپنے ڈگری آج لے لی ام پی اے آپ بہت پہلے منتخب ہوئیں وہ صحافی بنیں گی صحافت تو بہت پریولیجڈ وہ ہے اور مجھے خوشی ہوگی اگر میں اس فیلم میں اپنی کوئی اپنے آپ کو سیف کر سکتا جی ناظرینی اسی کانویکیشن میں مجھے ایک سٹوڈنٹ نظر آئی اور سٹوڈنٹ جو ہیں وہ صحابے کے ام پی اے ہیں خیبر پختنخواہ اسیملی کی میمبر رہی ہیں آپ نے ڈگری آج لے لی ام پی اے آپ بہت پہلے منتخب ہوئیں بہت شکریہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے اصل میں 2004 میں میں نے اسلامیات میں ایک ماسٹرز کیا تھا اور اس کے بعد میں پھر میں فوراں چلی گئی تھی اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے جو ایکٹیویٹیز رہی پولیٹیکل سچویشن اور اس میں اتنے انڈالج رہے ہیں کہ پھر ٹائم ہی نہیں ملا اس کے بعد میں نے جب میرے بچے تھوڑ سے بڑے ہو گئے اور انہوں نے یہاں سے پھر دوبارہ ہم لوگ پشاور شفٹ ہو گئے تو پھر وہاں سے پھر دوبارہ ہم نے یہ سٹارٹ کیا کہ میں نے ان کے ساتھ ساتھی ایجوکیشن کو دوبارہ جوائن کیا اور میں نے ٹوئنٹی ون میں ٹوئنٹی ون میں میں نے جنرلزم میں مشن لے لیا وہاں سے ماسٹرز کی ابھی میں نے جنرلزم میں ماسٹرز کی ڈگری لی ہے اور انشاءاللہ میں امفل کر رہی ہوں جنرلزم میں اور یہ میرا تھرڈ سمسٹر انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے تو صحافی بنیں گی صحافت تو بہت پریولیجڈ وہ ہے اور مجھے خوشی ہوگی اگر میں اس فیلم میں اپنی آپ کو سرف کر سکتا تو آج کل کی صحافت سے مطمئن ہے آپ دیکھیں جی ماحول اور حالات تو اس طرح ہے کہ بندہ کسی چیز سے مطمئن نہیں ہو سکتا اور بہترین اور بہتر سے بہترین کی کوشش میں تو انسان ہمیشہ اسی تلاش میں ہوتا ہے وہ متلاشی ہے بہترین کا اور اگر ہم اس پر کانے ہو جاتے ہیں کبھی کہ بس دس پر پوائنٹ رک جاتا ہے ہم پھر آگے نہیں بڑھ سکتے تو ہمیشہ اچھے کے لیے متحارک رہنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے مسلسل اور انشاءاللہ کریں گے مطمئن نہیں ہے لیکن ناومید بھی نہیں ہے اور ہم بہت پر امید ہیں انشاءاللہ تو وہی سیاست کا سلسلہ ہوگا یا عملی صحافت میں آنے کا اراد ہے سیاست تو نہیں چھوڑی جا سکتی سیاست تو خدمت ہے وہ انشاءاللہ قبر تک جائیں گے تب ہی چھوڑیں گے اس طرح نہیں چھوڑ یہ عجیب نشہ ہے سیاست کبھی اور صحافت کبھی آپ اس کو نشہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ایک خدمت سے سرشاد جذبہ ہے جو انسان اس چیز کو اپنے اندر سمو لیتا ہے وہ اسے خود کو مبرہ نہیں کر سکتا آپ کہیں بھی جائیں دنیا کے کسی بھی خطے میں جائیں ہم نے خود اپنی زندگی میں یہ چیز پریکٹیکلی کی ہے کہ ہم بہت دور چلے جاتے ہیں اپنے خطے سے چلے جاتے ہیں اپنے کیونسی سے چلے جاتے ہیں لیکن ہم اس چیز کو چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ یہ ہمارے خون میں شامل ہوتا ہے اور بچہ خان بابا کی تحریک کی جو ایک گرماہت ہے اور ایک جو تپش ہے وہ انسان کو کبھی بھی مطلب ٹھنڈا نہیں ہونے دیتی موسیقی